پردھان منتری نریندر موڈی آزم گڑھ کو آج بڑی سوگات دیں گے صبح گیارہ بچ گر پچاس منٹ پر آزم گڑھ پہنچیں گے پردھان منتری موڈی یہ بتایا جارہا پردھان منتری نریندر موڈی مدوری ائرپورٹ کا لوکارپن کریں گے تو وہیں آپ کو بتا دیں گے سہیل دیو انیورسٹی کا لوکارپن پی ایم موڈی کی طرف سے آج کیا جائے گا آزم گڑھ سے کئی ہوای اڈوں کا لوکارپن پردھان منتری نریندر موڈی آسم اور بنگال کے دورے پر گئے تھے لیکن نیسکڑی میں آج یہ اتر پردیش کا دورہ کافی اہم اپنے آپ میں آزم گڑھ میں پہنچیں گے موڈی ساتھ ساتھ پردیش واسیوں کو بڑی سوگات دینے والے ہیں پردھان منتری موڈی ہوای اڈوں کے آپ بات کر لیں سکشنان سنسطان کے آپ بات کر لیں تو کئی سوگاتوں سے آج اتر پردیش کے آزم گڑھ واسیوں کو نوازنے والیں تو بیٹھے دن بھی پردھان منتری نریندر موڈی کے دورے دیکھنے کو ملے آسا ہم بنگال کے دورے پر گئے تھے اس ویچ اب اتر پردیش کے دورے پر پہنچیں یہاں انہوں نے شنیوار کو ورنسی میں کاشو وشنات مندر میں پوجہ آرشنہ کی اور روی بارکو پردھان منتری نریندر موڈی آزم گڑھ زلے کا دورہ کریں گے یعنی کہ آج آزم گڑھ میں ہوں گے پردھان منتری نریندر موڈی نانگرک اڈیا نشتر کو سوگات دیں گے گرافکس کے ذریعے بڑی سوگات آج جو ملنے والی ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں بیالیس ہزار کروڑ کی سوگات آج ملنے والی ہے آزم گڑھ جنپد واسیوں کو اور نوہزار آٹھ سو کروڑ کی یوجناہوں کی شروعات آج ہو جائے گی پندرہ ہوای اڈے شامل ہیں ان یوجناہوں میں جن کی شروعات آج پردھان منتری موڈی کرنے والے ہیں پونے کولہ پور گوالیر جبل پور یہ نئے ٹرمینل رہیں گے دلی لکھنو علی گڑھ آزم گڑھ ان ٹرمینل بھونوں کا گھاٹن کیا جائے گا چترکوٹ مراد آباد شاوستی آدم پور مہتاری وندنہ یوجناہ کی پہلی قسط کا ویورن بھی آج رکھا جائے گا چھتیس گڑھ کو بھی آج پدھان منتری کے پیٹارے سے بہت کچھ ملنے والا ہے مہتاری وندنہ یوجناہ کی پہلی قسط کا ویورن یا چھتیگڑھ و اسیو کو ملنے والا ہے اور آپ کو بتا دی کہ مندوری ائرپورٹ کی خاصیت کیا ہے ریزنل کنیکٹیویٹی کے جو سکیم ہے اسے بڑھاوا ملے گا پروانچنل کے لوگوں کو سیدھا اس کا لاب ملے گا مندوری ائرپورٹ کی خاصیت ہم آپ کو بتا رہے ہیں جس کا آج پدھان منتری نرندر موڈی کی سوگاتوں میں نام بھی شامل ہے اور آپ کو بتا دی کہ لکھنوں کے لیے پہلی اڑان ہو سکتی ہے